مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمَّهُ جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا وَذَالِكَ الْخَوْزُ الْمُبِينَ اور یہی ہے کھلی کامیابی اللہم مجعلنا مِنْ حَامِن دیکھیں کس لیول تھا لو اگلی ایک اور خوراک لگو وَإِنْ يَبْزَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا سوائے اس اندر یا سوائے عبدالقادر جلانی کے بگول بابوں کے اوہ جی اوہ مسئیبت آئی پھیڑ دیتے نہیں کسی عورتیں سوڑ دیتے نہیں گیارویں دیا کرو قرآن تو کہہ رہے نہیں جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھوڑا سکتا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی بابوں سوائے اس اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسی ٹو ہے میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویز میں کہتے ہیں نا یکہ وہ ہے وہ آیت ہم جب کہتے ہیں نا ایہاک نعبدو و ایہاک نستین اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں دوڑ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی ہے تو اسباب ہیں ان کا قرآن میں حکم ہے دیکھیں اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رہو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہوتے ہیں اللہ نے پیچھے کر دے ہو کر دے ہو پیچھے اسی کہنا ہے یار قرآن دیز نہیں پیچھے وہ کہتے ہیں اصل میں ساڑے بزرگان اور امام آمان نے بھی قرآن دیز نہیں ہے پیچھے نبی الاسلام ہی نے نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے وہ منتصو پیچھے کے رہے گا تو اڑے پلے جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے امام کی فکر کر دے پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی ہم مانگتے ہیں کس سے ہیں اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے ٹھیک ہیں لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں دیکھو ذرا دادہ کن تم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو توحید کی فیلڈ میں یکہ جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگوش میں ام من یجیب المطرر اذا دعا بلا بتاؤ تو کون ہے جو مسیبت میں گرے وے شخص کی فریاد کو سکتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر یعنی جب تمہارے اباؤجداد مرتے ہیں تو تمہارے بندے کے بعد تمہاری اولاد سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ زندہ ہے ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے اصل مالک کون ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوہ بھی ہے جس کی یہ قوالٹیز ہوں لیکن نصیت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو کونسی قوالٹی تکلیف اور پریشانے میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنا یہ اللہ کی قوالٹیز تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑا لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتے سوائے اسے وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخْوَيْرِنْ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے فضلی تو اللہ کے فضل کو کوئی ڈال نہیں سکتے اگر وہ ارادہ کر لے یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پچھا اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئیر قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد من کل جد کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین دی سکتا جسے تو چھین دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں بجھا سکتا تو یہ دعام پڑھتے ہیں ہاں فرض نماز کرو حدیث میں یہاں تک الفاظ آتا ہے حضور نے تلقیم کیا ہے نوجوان صحابہ میرے بچے یقین کر اگر تمام انسان تل جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا تو انسانوں سے کیا ڈرنا نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امید